چائنہ بہت انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کے ٹرمز ہو چاہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اگر تالیبان کی ہے تو وہ تالیبان کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور اگر کوئی دوسری گورنمنٹ تھی تب بھی وہ انٹرسٹڈ تھے ان کو افغانستان میں کافی زیادہ جو ہے وہ چائنہ کے انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کو وہ ایک طرح سے صرف استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ بیچ میں ایک رول پلے کریں دونوں کو ملوانے کا یہاں پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی دن پہلے بھی جو ہے چائنیز آفیشلز کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو مارا گیا تو اس وجہ سے چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز توڑے سے جو ہے وہ خراب کہنا چاہیے کہ چل رہے ہیں اور وہ پاکستان سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اب ان کو خوش کرنے کا ان کو یہی طریقہ رہ گیا کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے چائنہ جو ڈیل کرنا چاہ رہا ہے اس میں یہ رول پلے کریں تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو جائیں کہ یہ بیچ میں جو ایک ہوتا ہے جو آپس میں دو گروپس کو یا دو پارٹیز کو بزنس پارٹیز کو جو ہے ملواتا ہے تو اس میں یہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ نہ تو ان کو اب تالیبان کو ان کی ضرورت ہے جو کچھ ہونا تھا جو یہ کر رہے تھے وہ سب انہوں نے کر لیا اب اس چیز کو یہ سائٹ پر کر دیں گے اور چائنہ کو تو پہلے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے چائنہ کے جس طرح سے جو پروجیکٹس یہاں چل رہے تھے اس میں جو کرپشنز ہوئیں اس سے بھی چائنہ کافی ناراض تھا چاہے وہ آسم سلیم باجوا کا ہو یا کسی بھی دوسرے کسی کا لیکن چائنہ کو ان پروجیکٹس سے جو امید تھی ملنے کی وہ چیز نہیں ملی ان کو اور اسی طرح سے ان کا افیشلز بھی لائن سے بہت بار ایسا ہوا کہ مارے گئے ایک دو بار تو ہم نے اس کو ماننے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو کوئی سیلینڈر پھٹ گیا تھا کہ بتا نہیں کیا ہو گیا تھا لیکن اس وجہ سے چائنہ جو ہے وہ کافی سختی کے ساتھ پاکستان کو اس بار جو ہے ڈیل کر رہا ہے اور ان کی جان اسی وقت بچے گی کہ اگر یہ افغانستان کے ساتھ چائنہ کی کوئی ڈیل کروانے دیکھئے جب دس بارہ روز پہلے طالبان قابل پہ قابض ہو گئے پریزنٹ ہاؤس کے اندر پہنچ گئے تو اس کے بعد پاکستان میڈیا سوشل میڈیا اور حکومتی حقوں نے شادیانے بجائے گئے سب سے بڑی امران خان کی فوری اس وقت کی سٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان نے یعنی افغانوں نے ان کے مطابق وہ طالبان کو ہی افغان سمجھتے ہیں اور انہوں نے کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں لیکن آج دس بارہ روز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس طرح کے ہیل کے نہیں آواز اٹھا رہے ہیں لیکن گلیوں پہ سڑکوں میں سوشل میڈیا میں میڈیا میں وہ جو ایک وکٹری کی خوشیاں تھی سو کارٹ وہ کیا اب حال ہیں یا ماند پڑتی چلی جا رہی ہے سر اگر آپ کو یاد ہے جب امران خان صاحب آئے تھے از اپرائیم منسٹر اس زمانے سے ان کو طالبان خان کہا جاتا تھا تو بلکل شروع سے یہ طالبان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ بہت جیشن بھی منائے گیا طالبان کے آنے کے بعد لیکن ابھی بھی حال تو وہی ہے لیکن تھوڑا سا تھنڈا اس لیے پڑ گیا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ زیادہ ہوشیاریاں کریں گے زیادہ سپورٹ اپنی دکھائیں گے جو انہوں نے پہلے نہیں سوچا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے ان کے کس طرح کے ایڈوائزرز ہیں جو ان کو یہ سجسٹی نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا بات پبلکلی کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے کہ انہوں نے کل کے ان کی جو ہے طالبان کو انہوں نے سپورٹ کیا تو ان کا کیا خیال ہے کہ ساری دنیا سے تو ہم لون اٹھاتے ہیں کون سی کنٹری میں خیال ہے بھارت سے ابھی تک ہم نے نہیں لیا باقی تو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ جس سے ہم نے پیسے نہ لیا ہوں تو ان کے خیال سے کہ سب سے جو ہے وہ کرزے بھی اٹھاتے جائیں گے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جن کے اوپر الزام ہے نائن الیون کا اور دوسرے کئی طرح کی ٹیررزم کا تو دنیا ان کو کیسے دیکھے گی اور دنیا ان کو کیسے ویلکم کرے گی تو اس لیے اور دوسرا یہ کہ جو بھی افغانستان کے لیے اب میٹنگ ہوتی ہے جاہے وہ کوئی بھی کنٹری آرینج کر رہی ہے اس میں دوسری کنٹری اس کو بلائے جاتا ہے اس میں ان یہ کہیں نہیں ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اکثر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا ان کی پوزیشن پہلے سے بہت ویک ہو گئی ہے اس لیے اب تھوڑا سا خاموش آپ کو نظر آتے ہیں کوئی خاص سٹیٹمنٹس ان کی آپ کو اب دکھائی نہیں دیتی لیکن یہی ہے کہ انہوں نے زیادہ اپنا ریاکشن اس وقت دکھایا تھا زیادہ خوشی جو انہوں نے اپنی دکھائی تھی اب ان کو لگ رہا ہے شاید کہ یہ نقصان کر گیا ان کو ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے خبریں دیکھتے ہیں جی کہ کینیڈین کو ایویکویٹ کروا لیا گیا کینیڈا کے جہاز گئے ایویکویشن ہوئی کینیڈین آ رہے ہیں اور کینیڈا ہیلپ کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے شہریوں کو بھی کسی حد تک ایویکویٹ کروانے میں امریکہ کے حوالے سے بہت بڑے بڑے یہ وہاں پہ ایک طرح سے کام ہو رہے ہیں جتنا ممکن ہے ان کے ائرلائنز جا رہی ہیں جتنا ممکن ہے لوگوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں بھارت کے میڈیا میں آپ دیکھیں گی کہ بہت ساری جو بھارتی نیشنلز کی اور جو ہندو اور سکھ افغان ہیں ان کو ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے خبریں آتی ہیں آفٹر آل پاکستان کے بزنس مین بھی تو افغانستان کے مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے ہوں گے سٹک ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو بڑے چمن سے اور پورے کا پورا جو ساؤڈن بارڈر ہے افغانستان کا پاکستان سے وہاں سے ویسے ہی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تداد میں لوگوں کی نقل و حرکت ڈیلی بیسس پر ہوتی رہتی ہے لیکن اب ہم ایزیوم کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ اور مزید مہاجرین آ رہے ہیں لیکن ایویکویشن خاص طور پر ان لوگوں کی جو افغانستان کے دوسرے شہروں میں بزنس کر رہے تھے یا کوئی ایسے سٹوڈنٹ ڈیلیگیشنز ہوں جو میں دور نہیں ہوں کہ اگر ہیں بھی تو کوئی ایسی ایویکویشن کی خبریں آپ کو اس آنے پیٹھے ہوئے سننے کو ملتی ہیں سید دو چل فلائٹس کا تو انہوں نے ضرور بتایا تھا پی آئی اے کی کچھ فلائٹس جو ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں وہاں سے لوگوں کو لے کر آ رہی ہیں جب شروع شروع میں یہ ان کے پریزیڈنٹ بھاگ گئے تھے افغانستان کے اشرا اگرانی صاحب اس وقت تو انہوں نے دکھایا تھا جو وہاں کی ائرپورٹ کا حال تھا اس میں پی آئی اے کی فلائٹس بھی بتائی جا رہی تھی کہ دو چار ماہ پہ تھی اور کہا گیا کہ ہاں جی وہ بھی لا رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نے یہاں سے کچھ میڈیا پہنچا ہوا ہے افغانستان اور بہت سے جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بائی روڈ اور اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ بائی اے نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اور آ رہے ہیں لیکن پاکستان میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس پہ کوئی نیوز دے رہا ہے یا نیوز بتا رہا ہے یا انٹرسٹڈ ہے یہ لوگ آ جائیں کیونکہ اگر پاکستانی وہاں سے آ جائیں گے یا کسی بھی دوسری کنٹری سے آ جائیں گے تو ان کو دینے کے لیے ان کے پاس نہ تو کھانا ہے نہ تو جوب ہے نہ گھر ہے تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گی کہ اگر وہاں سے سب لوگ اٹھ کر یہاں آگے تو یہاں پہ یہ کریں گے کیا تو اس لیے بھی میرے خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا معاملہ چل رہا ہے شروع شروع میں انہوں نے بتایا جب بہت زیادہ تینشن تھی وہاں پہ تب انہوں نے کہا کہ کچھ فلائٹس آئی ہیں اس کے بعد سے وہ نیوز غائب ہیں اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو پورا کنٹرول میڈیا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے زیادہ باتیں نہیں سنی لیکن بات ہوئی ہے کہ چاہے وہ سعودی عرب نکالیں یا افغانستان سے یا دنیا کے کسی بھی کنٹری سے اگر پاکستانیوں کو نکال کے یہ کہا جائے کہ جی آپ پاکستان واپس سے لے جاؤ تو پاکستان ان کو کہاں رکھے گا ان کو کہاں سے کھلائے گا اور کہاں سے جوب دے گا کہاں سے سکولز ہوں گے تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لیکن پھر بھی ابھی فیلال روک تو نہیں پہ گئے گئے اور دوسرا وہی کہ انہوں نے تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ تو بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور وہ تو جی پاکستانی بتاؤ پاکستانی پاسپورٹ دکھاؤ تو وہ کچھ کہتے نہیں ہیں تو میرے خیالے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی وہیں پہ رہ رہے ہوں گے اور ابھی تک نکل کے نہیں آئے ہوں گے آخر میں میں جاننا چاہوں گا اس حوالے سے ملٹن کنٹیز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کے حوالے سے اسلام آباد میں کیا خبریں ہیں کیونکہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو اس کا اثر پڑ سکتا ہے وہ پاکستان پر ہی ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے بھرا ہو اپنے کوٹ ان کوٹ سٹیٹیجک ڈیپٹ کے انٹرس کے حوالے سے دیکھیں یا کسی اور ایشیوز کے حوالے سے دیکھیں مجھے یہ کہتا ہے نائنٹی نائنٹی سکس سے ٹو تھاوزن ون کی جو طالبان کی حکومت تھی تب تو یو اے ای اور سعودی عربیہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہوا تھا پاکستان کے ساست اور افغانستان کے اس وقت کے معاملات گلف سٹیٹس کی ریاست سے سعودی عرب بھی ڈیل کرتے تھے مگر اب جیسے لگتا ہے کہ سعودی عرب اور جو گلف سٹیٹس ہیں وہ اس طرح ڈیل نہیں کر رہے سوائے دوہا کے مذاکرات کے قطر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ او آئی سی کا کیا کردار ہے اس حوالے سے پاکستان میں کیا خبریں ہیں سر او آئی سی جو ہے وہ تو بس انہوں نے ایک بنا دیا ہے گروپ بنا دیا اسلامی کنٹریز کا لیکن نہ دیکھا یہی گیا ہے کہ اسلامی کنٹریز کبھی ایک دوسرے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہیں کبھی بھی انہوں نے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی اسلامی کنٹری میں کوئی پرابلم آئی ہو چاہے وہ سیریا ہو چاہے وہ فلسطینو یا کوئی بھی جگہ ہو کشمیر ہو جائے جس کا اب نام لیں یا افغانستان وہاں پہ اسلامی کنٹریز ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ جانتی ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے نہ ان کو سنائی دے رہا ہے نہ ان کو دکھائی دے رہا ہے اور جو نون مسلم کنٹریز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر آئیں ہمیشہ انہوں نے سہارا دیا انہوں نے فنڈنگ بھی کی انہوں نے ہر ترہاں سے مدد کی لیکن یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں sorry to say مگر یہ کہ اگر میرے فادر ہوتے تو وہ ایک بات کہتے تھے ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ ان کی آنکھ میں سور کا بال ہے تو یہ جو اسلامی کنٹری کے لوگ ہیں تو یہ جو OIC کے لوگ ہیں ان کی آنکھ میں سور کا بال ہے ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے جو غریب کنٹریز ہیں وہ اپنے اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کیسے کریں اور پھر ایک جنت کا جو ہم نے کانسیپ دے رکھا ہے کہ وہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ اسے حاصل کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور جو امید کنٹریز ہیں وہ آلڑی اپنی جنت یہی بنا لیتے ہیں وہ ہر طرح کی آیاشیاں یہی پہ کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے آیاش میں نے اسلامی کنٹریز کے لوگ دیکھیں ہیں شاید ہی کہیں کہ ہوں حالہ کہ کہتے ہیں یہ بڑا یہ ہے کہ اسلام میں یہ منع ہے اسلام میں وہ منع ہے مگر یہ سب کچھ کرتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو بالکل جو امید کنٹریز ہیں یعنی اسلامی کمید کنٹریز جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ کبھی مڑ کے دوسری اسلامی کنٹریز جس کو ضرورت ہے یا جو مشکل میں ہیں اس کا ساتھ نہیں دیتے آپ کرونا کے ٹائم پہ دیکھ لیجے کونسی اسلامی کنٹری ہے جس نے کسی اسلامی کنٹری کو فنڈ کیا ہو یا کسی کو ویکسین دی ہو لیکن آپ کو بہت سے ایسی ایرپین کنٹریز مل جائیں گی بہت سے ایسی نان مسلم کنٹریز مل جائیں گی بھارت آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جو ویکسین بنائی تھی وہ انہوں نے کئی کنٹریز کو دی لیکن یہ چیز اسلامی کنٹریز میں نہیں ہیں اور ہم اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہم اس بات کو کہتے بھی نہیں ہیں کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے لیکن سچائی یہی ہے کہ OIC صرف ویسے ہی بنی ہوئی ہے اور بس ایک بیرے خالے بیٹھتے ہیں وہاں پر بادشاہ راجے مہاراجے کیا آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے اور کہاں کہاں کے اور بس بیٹھ کے اور کسی نے کیا گھڑی لگائی ہے اور کسی نے کون سا 24 کارٹ کا بریسلٹ پینا ہوا ہوتا ہے تو یہ بس اسی کام میں رہتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا انسانیت میں کیا کام کرنا چاہیے ہیومانیٹی کیا ہوتی ہے یہ چیز ان لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور یہی کرتے کرتے مر جاتے ہیں لیکن کسی کی مدد کرنا جو ہے یا کسی کے لیے آگے بڑھ کے خود آنا یہ صرف نون مسلم کنٹریز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں نہیں اور یہ انہوں نے بس ایسی بھی خیال ہے میٹنگ کی ایک جگہ بنا لیے کہ بیٹھیں اور بس کھائیں پیئے اور نکلیں آج تک انہوں نے تو کوئی دھنکہ کام کیا نہیں ہے کوئی ایک چیز مجھے آپ بتا دیں جو OIC نے کی ہو اور ہم کہیں کہ ہاں OIC کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے بعد کسی کنٹری کو کسی اسلامی کنٹری کو انہوں نے یوں سہارا دیا ایسا کبھی نہیں ہوا بہت بہت شکریہ عرضو آپ آپ نے ہمیں وقت دیا اور وہاں کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے ہمارے ویورز کو اگاہ کیا کیونکہ افغانستان کے اس کرائیسس کے دور میں پوری دنیا کی نگاہیں نہ صرف افغانستان پر لگی ہوئی ہیں بلکہ پاکستان پر بھی لگی ہوئی ہیں تینکیو سو میسر